بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ کا دن اگر ہم دیکھیں تو سید العیام ہفتے کی دنوں میں سے بہت ہی انتہائی عبادت اور اللہ کی اطاعت کے لیے متمام مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر پروردگار نے یہ عطا کیا ہے کیونکہ پیغمبر اسلام کے اسلام سے پہلے یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقدس تھا عیسائیوں کے لیے عدوار کا دن تو جب انہوں نے مسلمانوں کے لیے پیغمبر کو تنز کرنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کے لیے کوئی عبادت کا دن بھی نہیں ہے تو پروردگار کی طرف سے پورا ایک سورہ سورہ جمعہ کے طور پر یہاں پر حکم ہوا جمعہ کے دن باقی عبادت کے علاوہ جو جمعہ کا اجتماع ہے اس کو فقہ احلی بیت کے تحت خصوصی احتمام ہے کہ خاص ایریے میں جمعہ ہوتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگی شرکت ہو اس سے ایک لحاظ سے معاشرے میں معاشرتی جو برائیوں کے نشاندہی اور اچھائیوں کے بارے میں خراج تحسین اور اسی طرح عمر بن عروف نہ یعنی المنکر کا پہلو اجتماعی توتر کرنے کے لیے جمعہ کے نماز کو بھی واجب قرار دیا اور بہت ساری عبادتیں اذکار اعمال اس دن کے اندر ہے شب و روز میں تو اس میں دعائیں قبول ہوں گی اللہ کی رحمتیں شامل حال ہوگی خصوصا جمرات کے عصر سے لے کر جمعہ کے شام تک مرہومین جو ہمارے مرہومین ہیں وہ ارواح سارے گروں تک آ جاتے ہیں ان کو یاد کرنا خیرات صدقات دعائیں اذکار مرہومین کے نام پر دینے کے بھی بڑی تعقید ہے اور سب سے اہم یہ ہیں ہم زندوں کے لیے گناہوں کی مغفرت کا دن ہے اللہ سے قربت کا دن ہے اللہ کی زیادہ زیادہ اطاعت کا دن ہے جمعہ کے دن غسل کرنا کتنا سواب ہے جمعہ کے دن غسل کا اتنا سواب ہے کہ اپنے کھانے کو بھی اگر اس دن جیسے پیغمبر کے حدیث ہے کھانے کے اگر پیسہ ہو تو کھانا نہ کھائیں غسل کے لیے وہ پیسہ خرش کر لیں تو اس میں جمعہ کے غسل کے حوالے سے مشتہدین کے فتوہ میں تو فرق ہے آیت اللہ سستانی آیت اللہ خوئی کے مقالدین کے لیے غسل کی بھی زورت نہیں ہوتی ہے اسی غسل پہ نماز واجب جمعہ پڑھ سکتے ہیں لیکن امام خمینی اور احمر وعظم کے حوالے سے جو فتوہ ہیں غسل مستحب ہے معاقد ہے لیکن غسل بھی کرنا چاہیے تو اس سے ایک دفعہ جمعہ کے غسل کرنے سے اس کے سارے گناہ اس طرح سے گر جاتے ہیں جیسے خزان میں درختوں سے پتے گر جاتے ہیں یعنی ہر حوالے سے اللہ کی رحمت شامل حال ہے نعمتی شامل حال ہوتی ہیں گناہوں کے معفرت ہوتے ہیں سب سے اہم ہے یہ ہے کہ ایک دفعہ کے خبر لینا مثلا کوئی بزرگ ہو مریض ہو ان کے عدد کے لیے جانا ہر سانس کے بدلے ہر قدم کے بدلے پروردگار نے اسنا اور ثواب لکھا ہے تو انشاءاللہ دعائی ہے کہ آپس میں پیار و محبت کی فضا کو بھی قائم کرتے ہوئے صلح رحمی قائم کرتے ہوئے مریضوں کی صحیحہ دیابی کے لیے خبرگیری کرنا اور مرہومین کے معفرت کے لیے قبروں تک جانا یا اپنی حوالے سے کوئی عمل ہو بالخصوص نماز محفرت والدین کے لیے کوشش کرنا اسر جمعہ کے لیے مخصوص دعائیں ہیں وہ پڑھنا بڑی تعقید ہے ہم سب کو پروردگار توفیر دیں انشاءاللہ و السلام علیکم بہت بہت شکریہ بہت شکریہ